اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب میوزک ہماری زندگی میں ایک بہت ہی خوبصورت ایلمنٹ ہے جس کو ہم مختلف موقع پر اپنی سول کے اندر محسوس کرتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ایسا پیارا صاحب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سورس اف انسپریشن دیا ہے جب سنتے ہیں تو اس کا بہت مزہ آتا ہے جس کو جیسا بھی میوزک پسند ہو لیکن جو ہمارے وقت کا میوزک تھا سب کو یہی لگتا ہے ہم سے پہلے لوگوں کا میوزک ان کو بہت اچھا لگتا ہے مجھے یاد ہے کہ ہماری امی کے زمانے میں ہماری مومانی بھی بہت اچھا گاتی تھی کیونکہ وہ کزنز تھے آپس میں خالہ اور مامو کی بھی بہت اچھی آواز تھی مامو بلکل وہ تھے نا برانے سیگل کے علاوہ ایک اور تھے پنکج ملک ان کی گانے گاتے تھے یہ رات دیں یہ موسم پھر ہم جب بڑے ہوئے تو ہم نے بہت سنا کلیسیکل ہمارے گر میں ہوتا تھا اور پھر میں نے دیکھا کہ ہم میڈم موجہاں کو بہت سنا ہم نے پھر اس زمانے میں رونل اللہ لکھوڑ کے بات سنا پھر ہم نے محناس کو سنا اور ہوتے ہوتے یہ سلسلہ چلتا رہا تو اللہ تا مانگش کر کو بہت سنا آشا جی کو سنا کی کیا ہی بات ہے وہ ایک الگ طرح کا میوزک تھا آپ کی شخصیت میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں آپ اس میں دیکھیں کہیں فیتھ ہے کہیں آپ کی زندگی کو برتنے کے لئے بہت سارے ہمارے پاس ریسورس ہوتے ہیں جس سے ہمیں جینے کے مختلف موقع میں مدد ملتی ہے آدمی محناس کو یاد کری تھی پڑھ پیار آگاتی تھی کیا پیاری میٹھی آواز تھی اور پڑی جلدی چلی گئی آخری دنوں میں مجھے یاد پڑھتا کہ مطلب فورس فولی گایا نہیں جاتا تھا وہ بقاعدہ منیج کرتی تھی سانس کو کتنی بے بسی ہے کہ اگر کوئی ہاتھ کا کام کرتا ہو اور اس سے وہ ہنر نہ ہو استعمال کیا جائے کرسی بننے والے کو کرسی بننے میں مشکل ہو گانے والے کی آواز بند ہو جائے تو جو گھٹن اس کو ہوتی ہے محسوس ہوتی ہے وہ آپ کو میں بتا نہیں سکتی کچھ عرصے پہلے کچھ سالوں کے لئے میری آواز بیٹھی رہتی تھی کسی کو اتنا پتہ نہیں چلا اور انہی دنوں میں میں نے زیادہ لکھنا شروع کر دیا مختلف وجوہات تھی نہ اس میں کوئی خاسی تھی نہ کوئی کھٹا تھا نہ کوئی ایسی چیز تھی بس اس منٹل سٹریس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کے سر میں درد ہو جاتا ہے کسی کا پیٹ اپسٹ ہو جاتا ہے میرا گلہ بیٹھنے لگیا تھا چودہ پندرہ سال میں آواز بیٹھی رہتی تھی اگر آپ لوگ بار سے دیکھیں کبھی مطلب مہوں میں پیٹھے کبھی یا لو پیٹھے کبھی میں پھوک بھی مروانے چلی گی پھر ایک دفعہ شوکت خانم میں چلی گی بران خان صاحب سے میں نے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے پتہ ہی مجھے کیا ہی ہے تو کیا کب کرایا ہے تو بعد میں کسی سیکیورٹس نے کہا کہ نہیں یہ سپریشن سے اور بہت سی اور پریشانیوں سے کہیں نہ کہیں آپ کی باڈی کا آرگن ری ایکٹ کرتا ہے کہ میں مہناز کو آخری دنوں میں دیکھتی تھی پمپ لے لے کی گاتی تھی اور ان کے بس میں نہیں تھا اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے اور جتنا بھی وقت ہے زندگی کا بے بس ہی نہ دکھائے پہلی بار میں نے مہناز کو جب سنا بڑی پیاری یونیک سی آواز تھی ان کی اور ریڈیو پہ وہ آواز گونجی تھی شاید سیونٹی سکس سیونل میں اور ہم سلام آباد میں رہتی تھی بڑا مشکل گانا ہم کا میں نے سنا پھر وہ نے فلموں میں گایا ہے لیکن وہ گانا مجھے آج تک یاد ہے میں تھوڑا سا گونہ آتی ہوں برکہ بہار آئی پیانہی آئے رے برکہ بہار آئی پیانہی آئے رے ریم جیم ریم جیم برس جو بد را ریم جیم ریم جیم برس جو بد را دیپ جلا ہے میری اکھیوں میں کجرا دیپ جلا ہے بہری اکھیوں میں کجرا ساری رہن بہتاں اب دو آجاو رے برکہ بہار آئے پیانہی آئے رے برکہ بہار آئے یہ بنائے تھا استاد نظر حسین صاحب نے بہت بڑے اور بہت مشکل دائق بھی تھے اور موسیق دیریکٹر بھی تھے کیا بات ہے ان کی اور کیسے کسی میں میڈم ہو جاں کیلئے بھی چیزیں بنائیں پھر انہی دنوں میں مہنی آس کا ایک اور گانا آیا تھا وہ بھی چھومری سی تھی وہ بھی نظر ساتھ کی تھی سکیری مورے نین پیا سنگ لاغے سکیری مورے نین پیا سنگ لاغے نین پیا سنگ لاغے سکیری مورے نین پیا سنگ لاغے سکھیرے مورے نیندیا سنگ لاغے مجھے آتا ہے اور بھی لیکن ہم میں اتنا لمبا گانا نہیں سنا رہی پھر ان کی فلم ہی گانا ہے مجھے دل سے نہ بھلانا چاہے روکے یہ زمانہ تیرے دن میرا جیون کچھ نہیں تیرے دن میرا جیون کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں یا پیارے گانے تھی یہ روبین گوش صاحب کا تھا پھر ان کا ایک بڑا پیارا گانا تھا نسار بزمی صاحب کا باہر ہے برسات بلا کی سردی ہے پھر بھی تم کو جانے کی جلدی ہے باہر ہے برسات بلا کی سردی ہے پھر بھی تم کو جانے کی جلدی ہے سوچو تو زرا کیسے جاؤگے بھیگے موسم میں دل تڑ پاؤگے آر کر دو ٹیلی فون کہ آج رہی آوگے باہر ہے برسات بلا کی سردی ہے پھر بھی تم کو جانے کی جلدی ہے باہر ہے باہر ہے بھر بھی تم کو جانے کی جلدی ہے باہر کیا بات ہے موسیقی اور پھر پی ٹی وی کے گانے ہم نے کتنے پیارے گائے ایک سے ایک بڑھ کر تھا اور میں نے بہت سارے پروگرامز ان کے ساتھ کیے بہت سے لائف شوز میں میں ان کو آناؤنس کیا اور میں پھر ان کے گانے سن کے ہی جاتی تھی کیونکہ اکثر بڑے سنگرز انڈ میں ہوتے تھے تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں ان کے ساری مٹھی مٹھی غزلیں ان کے گیت سب سنوں بہت پیار سے بہت عزت احترام سے میڈم نور جہاں کو گاتی تھی اور بہت ان کا ظاہرہ رگارڈ تو کرتی ہی تھی میڈم بھی ان کو بہت پیار کرتی تھی افسوس کے بہت جلدی بچھڑ دیں اور وہ بھی شاید قطر یا بہرین کہیں جا رہی تھی کسی شو کے لیے جہاز میں آستما کا اٹیک ہو گیا کچھ نہیں ہو سکا بٹ محناز ویمسیو ویمسیو میوزک اللہ آپ کو ایمان میں رکھیں آلہ ترچہت عطا فرمائیں آج اتنا ہی